جناب پرویش شاہین صاحب کو کہ وہ آئے ایک عمومی جائزہ پیش کریں اس علاقے کی زبانوں کے بارے میں اپراد کے ہاتھوں میں ہے اقواموں کی تقدیر اپراد کے ہاتھوں میں ہے اقواموں کی تقدیر ہر پردہ ہے ملت کے مقدر کا ستارہ معزز میمانوں اور میزبانوں سلام اور اکترام خوشی کی بات ہے کہ یہاں توروالی زبان کے بولنے والے اس کے علموں نے لوگوں نے یہاں ایک اچھی تقریب منقت کی اور ہم سب کو یہ موقع دے دیا کہ ہم نے ایک پلیرپارم پہ جمع ہو جائے آپس میں اپنے خیالات کو ایک دوسری کے ساتھ شیئر کریں ایک دوسری کو سنیں ایک دوسری کو سنایں اچھی بات ہوتی ہے علم اور تعلقات کے لیے بہتر موقع ہوتا ہے کہ لوگ ایک ٹیبل پہ آ کے اپنی بات بھی کہیں اور دوسروں کی بات بھی کہیں اس سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں مجھ میں کتنی غلطی ہے دوسروں میں کتنی غلطی ہے خامیہ ہے خامیہ اگر دور کرنا ہے تو ڈنڈے سے غصہ سے نہیں پیار سے محبت سے تو یہ طریقہ ہوتا ہے زبانوں دوسرا ہے کہ زبان جو ہے یہ پیاری چیزیں کائنات کی ساری روح اسی میں سمائے ہوئی ہے قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے کہ یہ جنگی بھی زبان دنیا میں بولی جاتے ہیں یہ خدا جلال جلالہوں کی آیات ہیں تو یہ ان کی آیات ہیں ہم اس کی مٹانے کی درپی نہیں ہو رہے ہیں ہم اس کو ترقی دینی کے لیے آگے لے جانی کے لیے آپ اس میں سمجھنی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر آپ کسی کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کی زبان سیکھ لو یہ حدیثی کچھ سی ہے سیاہ سیتہ ہے تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں سے نپرت کرتے ہیں تو آپ زبانوں سے محبت نہیں کرتے ہیں اگر آپ زبانوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے محبت نہیں کرتے ہیں یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں اچھی بات ہے مجھے ابھی جب میرے بھائی ملاقہ نے ادھر بتا دیا کہ آپ کو ایک مجموعی جائزہ پیش کرنا ہوگا تو وہ تو بات ہو گئی کہ میں کبھی کان اور کبھی ناپ کو پپنوں گا کیا کیا بولوں گا پھر بھی جو کچھ کچھول میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو اسی سلسلے میں وہ میں اپنے سپر کے بارے میں تو تاکہ کوئی زبان رہنے جائے اگر کوئی زبان رہنے جائے یا میں نے کوئی دوسرا نام رکھا ہے اس کا کوئی اپناس کی نام ہے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ مجھے یاد دلا دیں ہم ٹک کرنے کی پوری کوشش کریں میں جب جوان سا تھا تو وہ زبانوں سے بہت بڑا شغف تھا اسی بارے میں کام شروع کیا اپلا کا شکر ہے کہ انگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو یہ سٹیزر لینڈ کے کچھ انگریز لوگ آئے تھی اور کالام پراجیکٹ سے ایک پروگرام شروع کیا تھا تو ان کو سوات کی تاریخ اور کلچر پر رہکا ادمی کی ضرورت تھی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا میرا جانا آنا جانا رہتا تھا کالام میں وہاں میری ملاقات میں ان کا سٹیز چلائے کرتا تھا نمائش کرتا تھا یہ کرتا تھا کچھ کلچر پر کچھ تاریخ پر تو میں نے یہ سمجھا کہ اگر مجھے کالام کے بارے میں کچھ بتانا ہے تمہیں کیا کروں گا تو میرے خوش قسمتی تھی کہ وہاں مجھے مولانا عبدالحق صاحب خلاہ ان کی خبر کو نور سے بڑھ رہے وہ مل گئے وہ مجھے اپنے وہ گاو میں منکریال میں لے گئے میں نے وہاں رات گزاری انہوں نے بڑی تیاری باتیں کی ان کے ہر بات میں علم تھا معلومات تھی بہت سے زبانوں کے نام جو مجھے نہیں آ رہی تھی مجھے ان سے پتہ چلا کی یہ زبان اور وہ دردر گرگر کا پانی پی چکا تھا بیرین میں آئی تھی لوگوں سے ملے تھی چیل میں گئے تھی کالام میں گئے تھی دیر میں گئے تھی تو گئے کہ غیبی مدد مجھے حاصل ہوئی وہاں سے میں نے کام شروع کیا تو کالام میں یہ ہے کہ گاروی زبان بولی جاتی ہے گجری بولی جاتی ہے کاشکاری بولی جاتی ہے داشوی بولی جاتی ہے پشتو بولی جاتی ہے ہاں کچھ خاندان ایسی ہیں جو آئے ہیں وہاں سے جسے وہاں کندی آیوال کہتے ہیں کندی آسے لوگ آئے ہیں پھر کچھ لوگ ہیں جو شنا کی علاوی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ لوگ آگئے ہیں تو خدا کا شکر ہے کہ میں نے وہاں کے ساتھ بولی جانے والی زبانوں پر اپنا کام مکمل کے اس پر میری کتاب مارکٹ موجود ہے لیکن میں صرف زبانوں تک محدود نہیں رہتا میں بہت دور چلا جاتا ہوں کہ ان لوگوں کا پرانا مذہب کیا تھا پرانی جگہ کونسی تھی کہاں سے آئے ہیں کس طرح رہتے ہیں کماتی کس طرح کھاتی کس طرح پیتی کس طرح ان کا جرگہ سسٹم کیا ہے ان کا غمہ اور شادیہ اور خواتین کی پوزیشن اور بچوں کی پوزیشن اپنی زبان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں لوگوں آپس میں محبت رشتی ان کی طور طریقے کیا ہے تو یہ انترپالوجی کا ایک سبجک تلسی میں جانا پڑتا ہے بلکل دیوانوں کا کام ہے لیکن شکر ہے خدا کا کہہ میں شوق بھی ایسا دیا گیا ہے کہ ہم پتروں سے ٹکرانے والے بلکہ پانوں سے ٹکرانے والے لوگیں کر لیتے ہیں پھر بعد میں جب میں آیا تو اس وقت میرے کچھ قسمتی تھی کہ یہ لڑکا پننگرام کے سردار کہاں گئے وہ مجاہد صاحب کریم جان صاحب یہ اس وقت سلوئنٹ ہے اور خدا کا شکر ہے لیکنہ کے میرے پہلے استاد یہاں خدا ان کے قبر کو انہور سے باردے حضرت علیمہ لگتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ایک پیر صاحب سے ہم دونوں نے کیا تھا تو ہم یہاں رہا کرتے تھے میں ان کے ڈیری پہ آیا کرتا تھا پھر ان کے وہ جو بے کی اور جو ان کے خاندان کے لوگ گرنہی میں رہتے ہیں تو مجھے گرنہی جانا ہوتا تھا تو پھر کریم جان صاحب مجھے مل گئے اور یہ مجھے پر جنگرام رہ گئی اس وقت غاری بن آئی سکول کے سٹوڈنٹ ہے تو آچھا تھا میں ان کے سامنے اپنے ڈائری رکھ لیتا تھا کہ یہ لپس لکو یہ لکو کس طرح لکا جاتا ہے کہ وہ گلے میں ہے دوسری کے گلے میں نہیں ہے تو میں ان کو جب لپس مشکل آجاتا تھا میں ان کے سامنے رکھ لیتا تھا تو شکر ہے کہ انہوں نے وہ کارپی بھر دی ہے وہ میرے پاس ہے اسے میں نے بڑا کام دیا تو پھر جب میں ایدھر یہ توروال کی علاقے میں آیا تو عجیب سی باتی کہ توروال کو توروال کیوں کہتے ہیں یہاں سے اپن زادہ صاحب جن کے انتیق کی دکان ہے وہ میرے بھی استاد بن گئے یہ گزرستہ تالیبان کے بعد پتھ نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے ان کے بیٹے تھے دکان کے میں آتا تھا اور ان کے بڑے گزرگ جو تیاف انزادگان وہ سن انیس سو اٹھائیس کا ایک کارڈ مجھے ان کی دکان سے ملا بمبے میں ان کا کوئی تھا انہوں نے وہاں سے بیجا تھا وہ ہارپی میں اس ان دنوں میں یہ سواد جو ہے سواد سے لکھا جاتا تھا سن سے نہیں لکھا جاتا اس کارڈ سے پتا چلا پھر یہاں کوئی گنڈا سنگ ہے تو اس نے اٹھارہ سو تریاسٹھ میں جنگل کا ڈیکہ لیا ہے تو وہاں وہ لکھتے ہیں کہ پی کیلئی ایک طرف ایک روپیا مزدور کو دو پیسے یومیاں مل جاتا ہے تو ان کے وہ رسید آتی ہوں مجھے ایک دکان میں یہاں بارین میں مل گئی وہ بھی میرے پاس ایک کارڈ کام کی چیز ہے پھر ایک گھر میں پرانا صندوق اور جو لپی کام اب بنا ہوا ملا تو خلاکہ شکر ہے کہ اس میں یومیاں کہ مجھے تو خزانہ مل گیا اس میں بہت سے لوگ امکے نام ہے امکے اقوال ہے امکے مقولات ہے امکے مولوی سارے بعد میں بات کریں گے کہ امکے نام غوبیا خونزالہ پیمینیسی ہے تو انہیں کارڈ کچھ رکا ہے تو یہ ہے کہ اگر اگر ارن پکام کرنا چاہے تو اٹھارسو اٹھارہ سو ہم کچھ اسی مہران میں کچھ پاؤں جمع سکتے ہیں جسی پشتوں میں کہے رہے کہ پاؤ آل ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی کارڈ بات ہے کتنی لمبی ہے اور اتنی پرانی تاریخ ہمارے ہاتھ میں آ جائے وہ میں نے سنبھال کے رکھے اس کی کارڈیا بنائی ہے بلکہ اسکیلیا میں ایک کنپنس ہو رہی تھی تو میں نے اس کے کچھ نمونے وہاں سٹیج سی بھی پیش کرتے وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے تھی اور انہوں نے بڑا اسے سراحہ بھی تھا اس کے بعد یہ ہے کہ جب میں نے کام شروع کیا تو یہاں تو مجھے دولاک استاذ نے بتایا تھا کہ توروالی زبان دوری جاتے ہیں میں خوش تھا تو میں نے جب یہاں پہ کام شروع کیا پھر دریا کے پار پارپٹی میں جب میں گیا تو پارپٹی والوں کا معاملہ آج بھی میرے لیے اسی طرح ہے کہ نسلن یہ لوگ کون ہے زبان کے لیے سے تو دہر توروال آسانی سے بول سکتے ہیں کین کہ وہ توروالی زبان بولتے ہیں تو میں مختلف گاؤں میں یہ دریا کے کنارے 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 اوپر اوپر پر یہاں تک وہاں برانہی ہے کیا ہے اسی میں دو تین رات یہ برانہی میں گزاریے تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا نسلی مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیے آجی کلیر نہیں ہے کہ یہ لوگ کونے کہاں سے آئے کام جاری ہے ہو سکتے اور دونی سے خدا بھی مل جاتے تو یہ بھی ایک دن مل جائے گا تو یہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کے کردیا اور اسی میں اس پہ بات میں کردیا تو اسی میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں تو توروالی کے علاوہ اور کئی زبانیں ہیں یہاں بولی جاتی ہیں گجری اس میں پشتو کشمیری بہت سے میری تقریبا یہاں کے اٹھ زبانوں کے وہ شاگرام تک کام کیا ہے اس کے بعد جب مجھے مقابلہ تو میں چین کے درہ کے اندر داخل ہوا تو وہاں محمد ملک اور اثر ملک اور ایک اثر بدیش یہ دو نامیں وہاں تو ایک اثر بدیش ہے اور ایک اثر ملک ہے تو وہ اور محمد ملک نے پرمکالیا تک یا وہاں شاگرام دنگ تک جیس تک گیا وہاں لوگوں سے چرواؤں سے ان لوگوں سے ان لوگوں سے میند میند کر تو روالی پی پی کشکاری پی ملک پی پشتو پشتو کا اثر کتنا ہے ان زبانوں پی ان زبانوں کا پشتو پی کتنا اثر ہے نسل کے اندر میں بوس گیا پشتو ان کے ساتھ شادیہ کرتے تو ان کی زندگی لڑکن کیس طرح ہے یہاں سے شادی کر لیں رشتی اسی طرح بن جاتے ہم اور آپ صاحب لوگ پشتو میں کہتے یہ پر تو گا خولد ایک ناری کے لوگ نطرت والی بات نہیں اخلاق ہو دیکھ رسول اللہ سم سم پر مات ہے کہ آپ نے سب سے بڑا اچھ آدمی ہو ہے جس کے اخلاق بات ہو تو فیصل اخلاق بھی کیا جاتے جہداد پہ کیش پہ بین دولت پہ اسی پہ نہیں ہوتا ہو تو اگر آسمان سے پہ بھر جائے برگ گر جائے سب کو چھوڑ جائے پھر کیا کرو گے پھر آپ خان ہوں گے مدد ہوں گے کوئی بندہ ہوں گے پھر ملم ہو تو اخلاق اپنا سٹینڈر بنا دے جس آدم کی پاس علم ہے معلومات ہے اخلاق ہے وہ سب سے بڑا اچھا آج تو جب مام نے وہاں مدین میں اپنا کام چھوڑ گیا پھر یہ شاگرام میں میں نے بہدیشی کا نام چنے کیونکہ میرے دو آج ہی ایک تعلق جرمانی سے تا گارل جی اکمار آج پیشتے سال انکہ انتقاد ہو گیا اور ایک ناروے سے پیشت بار جنہوں نے پیلی کتاب دیا سواق میں پیشت گرلی سواق پتان بڑی اچھی کتاب ہے تو اس کے بعد کیمبرج یونیورسٹی لندن کے لندن سا بیدر آگئے تو انہوں نے کچھ مدد کی کتابیں دیلی طریقے بھی بتا دیئے جس کو رانومائی کہتے تو انسی بلی رانومائی مل گئی پیر میں جب آم کے پاس گیا تو بھی بھو چوچ ہاتھ آیا تو اس کے بعد میرا ٹرم گلتا کہ دیر لگا رہا بریکورٹ میں کلکورٹ میں آگے جب گیا تو یہاں تک میں پھر وہاں سے اوٹرون میں پیدا آگیا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے کیونکہ جہاں راستہ ہوتا ہے درہ ہوتا ہے تو زبانوں کا ایک بوسی پر اثر ہوتا ہے کلچر جسے ہم پشتوں میں کلتور کہتے ہیں رسم و جاتے ہیں بہت سے چیزیں اس طرح کی جاتے ہیں تو لوگ آپ اس میں مل جاتے ہیں اور ایک دوسری سے اثر لیتے ہیں اور اثر دیتی بھی تو جب میں وہاں آگیا تو وہاں پنسہ ہوا ہوں وہاں آٹھ زبانیں بولی جاتے ہیں یہاں تک کہ کھاپرستان کی ایک زبان کلاش بھی دیر زبانیں جسے ہم کلکور جی کہتے ہیں میں کابی کوشش کی کہ کلام گروی یا گاوی کی ساتھ اس کا تقابل اجازہ لیا جائے اور اس پر کچھ کام ہو جائے لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچ ہوں کہ وہ بلکل سول آنے الگ تلگ زبان ہے ابھی تک مشکل بھی ہے اگر میں نے اس کے نمونے باہر بیجی ہے اس کا انتظار ہے کہ وہ آجائے اور پھر ہم فیصلہ کر سکے کہ اس کو زبانوں کی کس گروپ میں رکھ تو بہرالہ جہاں یہ پروگرام ہوتے اس میں ہنکو کو دوست پیٹے ہیں اور زبانوں کی لوگ پشتون بھی بھی ایک خاندان کے لوگ جس پشتوں میں کہتے ہیں یوٹ بھلا اللہ تو سب کی زبان ہے اور سب کی بات ہم سنیں گے خوش ہو جائیں گے سارے اپنے دوست ہیں سارے ہماری سکتی کی اور دردی کی زبان ہیں ہم سب زبان سے پیار کرتے ہیں لوگ ان سے بھی کرتے ہیں آجا اب یہ ہے کہ یہاں تو بھلا 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 تو لوگوں سے درخواستے بھلا ہماری پیر یہ تو روال کہ ہم بھلا بھلا اور اسی تو روال اسی تو رکی یہ ساتھ نہیں یہ تو اپسانہ جو زیادہ لوگ ہیں تو اس کے بارے میں بات نہیں کی رہے ہیں دوسری کہ آپ کی زبان اس پہلے کیا نام تھا تو آپ کا اپنا نام کیا ہے علاقی کا اپنا نام کیا ہے اسی کو رسارت کرتے ہیں یہ آگلی کتاب میں آپ کو مل جائے گی ہم نے توڑا پر مارا ہے جیسے وہ پشتون ان کے تھے کہ وہ تو اسی میں مل جائے گا ایک یہ یہ ہمارے پاپ پٹی کی جو لوگ ہیں کون ہیں معلوم ہو جائے گا لیکن میں اس نتیجی پہ پہنچا ہوں ابھی بھی جو اسلام آباد سپر مارکٹ مسٹر بک کی دکان پہ کتابہ یہ ابھی ابھی چپ یہ بڑے اچھی کتابہ تو اسی میں تو یہ کہا گیا ہے بڑے اچھی تحقیق ہوئی ہے کہ توروال کے لوگ جو ہیں توروال کے لوگ تو مدین کے شاگرام چیل کے درے سے یہ انڈس کو استان سے آئے ہیں پاندوئی صدی میں اس سے پہلے یہ لوگ آنے ہیں تو اب یہ اسی بھی بڑا بات کرنی ہے اور لوگوں سے ملنا ہے کہ لوگوں کی رہے لے عالموں کی رہے لے 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 کیوں کی رہی کیا ہے ہم تو تو سٹورنگ ہے آپ لوگ ان کے موسیب لے لیں گے سنیں گے تو اس کو بڑا چڑھا کی پھر آگے لے جائیں گے تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ زبان میں اب یہ ہے کہ زبان تو بہت بڑی چیز ہے زبان میں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی یہ ہمیں اشاہ یاد رکھیں کوئی بھی زبان چھوٹی بڑی نہیں جائے یہ اس کے بولنے والوں پر منصر ہے کہ وہ اس کو بڑا بنا دے لوگ اگر بڑے ہیں تو زبان بڑھ جائے چھوٹی بڑے ہیں چلے انگلیزی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں وکانز لوگو آم بے ہیں اور انہوں نے یہاں سے اٹھا کے وہاں دے ہیں یونان سے جرمانی سے لوگ اپنے زبان میں مر رہے تھے کام کر رہے تھے کہ ہماری پیچان تو یہ زبان ہے یہ زبان نہ ہو توان کون ہے آج اگر آپ مجھے پشتون کہتے ہیں آپ تو میری جہداد کی وجہ سے مجھے پشتون نہیں گے رہے ہیں میرے بیند میلنز کی وجہ سے مجھے پشتون نہیں گے میں پشتون بول لہا ہوں تو آپ کہتے ہیں پشتون نہیں ورنہ کس کے بعد یہ پرمی کہتے ہیں یہ پشتون ہے یہ پشتون ہے تو نہیں تو ان لوگوں کا بھی زبان سے پیار تھا محبت تھی تو انہوں نے اس کو آگے بڑھایا پوری دنیا کی زبان بنا گیا اب جب ان کے اقبال گر گیا تا جو تا سمٹ گیا برطانیہ کا تو امریکا والے درمیان میں آ گئے امریکا والے جو بھی تھی وہ نسلن بھی برطانیہ کے لوگ تھی انہوں نے اس زبان کو ہاتھ میں لے لیا اسٹرییا کے برازم تک پہنچایا اندوستان تک پلان تک پلان تک پلان تک پوری دنیا کی زبان امریکا والوں نے بنا لیا ورنہ زبان کی تاریخوں شروع ہوئی تھی گریک سے گریک کی بات لاتین اور روم جسی آپ کہتے ہیں اسی سے پھر اس سے آگے جب بات بھی برطانیہ تک گئی برطانیہ سے امریکا کے ہاتھ میں آگئی تو امریکا نے پوری دنیا کو دیا آپ تو وہ گلوبل ویلیج اور گلوبل زبان بن رہی ہے تو آپ تو زبان کی بات کر رہے ہیں میں آپ سے معاتبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا گواہ زبان بہت بڑی چیز ہے زبان چھوڑ دیں ایک کتاب کتاب چھوڑ دیں ایک پمپلے کتاب چھوڑ دیں ایک پیرگراب چھوڑ دیں ایک سطر چھوڑ دیں ایک لپز لے لو ایک ایک لپز میں انسان کی پوری تاریخ اس کی پوری معاشی زندگی سیاسی زندگی مذہب زندگی چھوڑی رہتی ایک لپز میں مثلا آپ ملاکن کا لپز سنتے ہیں تو آپ کے سامنے ہزار سالوں کی تاریخ سامنے آ جاتے ہیں لڑا یہ آ جاتے ہیں انگریزہ اور یہ چونیاں اور یہ یہ اور یہ یہ صرف ملاکن کا لپز سنتے ہیں ہم جب بہرین کا لپز سنتے ہیں تو بڑے اچھی دریا پہار درخ جنگل لوگ یہ 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 امالا تصور ایک لپز سنتے سے یہ بن جاتے ہیں تیرا بہرین تو کوئی جگہ دو ضریعوں کا وہ گنگ جمعсолہ کا مندر پیش کر رہے ہیں لوگ ہے یہ زبان ہے یہ کرتے ہیں اور کرتے ہیں ہوتتے ہیں ہوٹل ہیں یہ میں محن نواز کر رہا ہوں ایک لپز سنتے ساتھ اب جب amendments صلی اللہ ورحم ورحم کا ایک ہی نام سن لہتے ہیں تو کیا ہوتا وہاں جہالت کی دور سے لے کر آج ت Guerra مسلمانوں کی تاریخ ہمارے سامنے گون جاتی ہے کہ ار جی یہ کیا ہے تو لپس بہت 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 اگر آپ ایک لپس ضائع کر دیں تو آپ انسانوں کا بہت بڑا ساس ضائع کر دیں آپ کی زبان میں کتنی پرانے علفاظ ہے کیا ہوا اس کے ساتھ پچھلوں میں کتنی ہے کیا ہوا انکوں میں کتنی ہے کیا ہوا ہم نفرت کرنے والے لوگ ہیں یہ ہماری شیخی چلانی بیان نہ جائے ہم وہی بہتن لوگ نہیں ہیں زبانوں کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں انہا خدا گوایا اگر ایک لپس ضائع ہو جاتا تو ہم دن رات روتے کہ میرا تو بیڑا گھر ہو گیا میرے تو بزرگوں کا ساسا چلا گیا یہ کرنجان نے ایک رسالہ نکل دیا میں اس کو سلام کرتا ہوں اس وقت ہم دونوں بیٹھ کے میں بشتوں میں لکھ جاتا یکوستانی میں لکھ جاتا کوئی سجن انہوں نے نام دے دیا اس کو ایک سجن کے نام سننے سے آپ دیکھیں کہ کیا کچھ ہو جاتا تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی زبان سے محبت ہے زبان سے ضرور محبت ہوگی ورنہ آپ کے پاس اپنے قوم کی محبت نہیں ہوگی آپ کے پاس اپنے تاریخ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی روایت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی مذہب آپ معلوم کرتے ہیں تو اسی زبان سے معلوم کریں کیونکہ مسجد کا پیسہ یہ حجروں بیٹھکوں میں ہوتا ہے آپ بیاء کہتے ہیں پتنے جرگہ کی جگہ کو کیا کہتے ہیں اسی میں ہوتا ہے مسجد کے سامنے لفتی پہ بیٹھ کے آئے اپنی باتیں کریں ہم وہاں مسجدوں کا پیسلہ حجروں میں کرتے ہیں حجری کا پیسل ہم مسجد میں نہیں کرتے ہیں تو یہ ہے وہ الفاظ ہے خدا کیلئے ان الفاظ کو بچا ہے آپ ان لوگوں کی مدد کریں یا اچھے لوگ ہیں تکلیف برداشت کر رہے ہیں دور دور کر رہے ہیں خرش کر رہے ہیں پیار دے رہے ہیں آپ کو زندہ رکھ رہے ہیں آپ کی ثقافت کو اجاگر کر رہے ہیں تو آپ ان کے مدد کریں جن کے پاس پرانی الفاظ ہے پرانی کہانی آئے ہیں مطل ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے نہیں کہتے شو پشتو مطل کی تو آپ پر وہ مطل بیان کر دیتے ہیں مجھے یہاں تھا کہ اب یہ بزرگوں سے میں نے پوچھا میں زیادہ زبانوں کے کام کر چکا ہوں تو اکثر دو زبانیں گل میں جاتی ہے تو میں اب انسی پوچھا کہ آج بار چیلتو آج چیلتو تو کالان نیسترہ بولتے بارین میں تو مجھے وہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں کالان بارین والی کیا چیر کہیں گے یا باہر کہیں گے تو انہوں نے جیب کرا دیا کہ یہاں چیر کہیں گے تو یہ نا کہ آپ کے پاس الفاظ ہے یا جو بھی تاریخ ہے اپسان یہ ہے کہانی آئے دیو پرید کی ہے پہاڑ ان کی ہے خابیری کی ہے دنڈوں کی ہے جیل ان کی ہے اسی کی ہے خلالہ ان لوگوں کی مدد کریں اسی آپ کی تاریخ بن جائے گی آپ کی ثقافت ہو جائے گی آپ کا نام آ جائے گا آپ کو حصہ ملے گا اس کا جب آپ زبان آپ کو گم کر رہے تو کیا ہو جائے گا پھر آپ کا نام انشاء نہیں رہے گا پھر مرزم شواری میں آپ کا کیا نام آ جائے گا پھر مرزم شواری میں آپ کا کیا نام آ جائے گا پھر پاسپورٹ میں آپ کا کیا نام آ جائے گا پھر وطن کے خارج پارشی میں آپ کا کیا حصہ ہوگا پھر تو آپ میرے غلام ہوں گے میرے نو کروں گے میں تو کہوں گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی کچھ کروں کیونکہ آپ کے پاس تو بولنے کیلئے زبان لی ہے تو پھر ہم میں اور جانا اور اور مویشوں میں کیا پر کر جائے گا تو جو جتنی بھی لوگ ہے جن کی جو بھی زبان ہے میں سلام کرتا ہوں تمام لوگوں کو تمام زبانوں کو میری زبان ہے میری زبان ہے مجھے اگر بار ملکوں میں بولایا جاتے ہیں تین زبانوں پر بولایا جاتے ہیں مجھے تو پشتوں کے بہت کم بولایا لے کیونکہ پشتوں ایک انٹرنیشنل زبان بن چکے سارے میڈیکل اور انجینئرنگ اور پرسفہ سب کچھ پڑایا جاتے ہیں پشتوں تو مجھے تو جب بھی بولایا جاتا ہے تو یا انڈس کوستان پر بولایا جاتا ہے یا سواد کوستان پر یا دیر کوستان پر یا چترات پر یا پڑھا میں میں تھوڑا بہت کام کر رہا ہوں اسی پہ کشمیر پہ زیادہ کام کیا ہوا تو بہت زبانیں کشمیر میں بولا جاتے ہیں تو میں در گیا میں نے پیلا ہوا سب 8 زبانوں پر شاردہ تک لیپا تک چپوٹی تک چکاری تک اسی پہ ایک زبانوں پر کام کیا ہے بہت اگر ہو گیا تو ہو جائے گا تو کنی کا مطلب ہے کیا بہت زمین سے اپنی درکی سے اپنی زبان سے اپنی ساکھاپا سے رس مریواش سے دستور سے پیار کرے لگوں کی مدد کرے آپ کی توڑے توڑے پاسوں سے آپ کی شاباش دینے سے انہیں کسی لبر جاتا ہے یہ تو بہت زمین سے سب کچھ بول تونوں نے اپنی تندو پہ اور سب پہ رکھا ہے تو آپ ان کی مدد کریں خوشی کی بارے کہ ہم آ جائے ہیں آپ ان کی تعداد میں لوگ آئے ہیں مجھے تو خوشی ہے اور نہ کوری اپنا کام نہیں چھوٹا وہ تو کہیں گے یہ بیکار لوگ ان کا کام ہے تو یہ ہیں کہ آپ کو دین کی بڑے خوشی ہوئی میں آپ سب کا ایک بار پرشو پیدا کر دوں اپنی ان دوستوں کا بائم کا کہ انہوں نے مجھے پونک کیا اور میں نے اپنی چادر اٹھائی ہے اور ان کے خدمت میں ہے جب ہوا آگے اگر ان کی میرے بارے میں کوئی خدمت کوئی کام کوئی مدد بلکل تیار ہو خدا لوگا ہے کہ پیسوں کی لیارسی بھی قلم کی لیارسی بھی بدن کی لیارسی بھی ہم ریوٹیو خوبارنگیر سب کینگیو سب اللہ ملکہ ملکہ ملکہ